بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم برحال آپ سبھی حضرات کے خدمت میں تسلیت ارز کرتے ہیں یہ شہادت کی شہید بہت شہید ہوئے ہیں ایران میں بھی شہید ہوئے ہیں دیگر ممالک میں بھی شہید ہوئے ہیں کیوں یہ رتبہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا وہ کونسی ایسی خدمت تھی وہ کونسی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کا نام رہتی دنیا تک یہ نام رہ جائے گا اور ہر زبان پر یہ ورد زبان ہو گیا ہے قبلہ بیرال شہید قاسم سلمانی کہ ان کی آشنائی بیرال شاید پہلے سے لوگ اتنا نہ جانتے ہوں شہادت کے بعد آپ کی جو ہے لوگوں نے زیادہ بیرال آپ کو پہچانا شہید یہاں پر بہت ہوئے ہیں لیکن کیا وجہ ہوئی کہ قاسم سلمانی کو یہ رتبہ یہ مرتبہ ملا اور اس طرح سارے سرداروں پر ان کو سردار بنائے گیا ایک مختصر وضاحت اگر ہو جائے جی ناظرین اکرام یہ جو شہید قاسم سلمانی کرمان کے ایک شہر وہاں کے رہنے والے اور میں نے ان کی تاریخ جو پڑھی اٹھارہ سال کی عمر میں ان کے والد جو ہیں وہ ظاہران کوئی مزدوری کرتے تھے یعنی یہ مصری گیری ہویا بننا جی عام مصری تھے ان کے والد اور میں نے پڑھا کہ اپنے والد کے ساتھ یہ رہ کے پھر یہاں جو پانی کا سیکشن ہوتا ہے اس میں یہ ٹھیکیداری کے اور پھر وہاں سے ان کے بھائی تھے انقلابی اور وہ انقلاب سے بلے متاثر انہوں نے ان کو سمجھایا اور ان کے کہنے پر یہ بھی انقلابی پارٹی میں چلے گیا اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے ان کو سپاہ میں یہ چلے گئے ستاد میں سپاہ میں اور سپاہ میں جانے کے بعد یہ ایران ایراک کی جنگ شروع ہو گئی یہ چلے گئے وہاں فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ان کی کارکردگی دیکھ کے ان کو سردار بنا کے بھیج دیا گیا جنگ پر اور وہاں گئے تو انہوں نے اپنا الگ سے کارنامہ اور تمام جنگیں فتح المبین اور کون کون سی جنگیں بڑی بڑی اس میں یہ شریک رہے اور یہاں تک کہ شاید یہ پاکستان بھی گئے ہیں وہاں پر اور پھر ان کے کارنامے آگے بڑھتے رہے ایران کی جنگ کے بعد انہوں نے جب سیریا میں حالات دیکھے غائبانہ طور پر وہاں جا کر انہوں نے مظلوموں کی حمایت اور جو بھی سامنے دشمن ان کو للکار کر اور اس طریقے سے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ اپنے کو بلکل مخفی رکھنا چاہ رہے تھے کوئی پہچانے نہیں اور مخفی رہ کے انہوں نے سیریا و عراق میں کام کیا لیکن بعد میں ایرانی حکومت نے کیا کیا کچھ ان کے فوٹوز اور وہ لگا کہ ان کو شہرت دلا دیا اور پھر تب سے یہاں تک کہ لبنان کی جنگ تیس دن والی اس میں بھی یہ تھے یعنی گویا خالی یہ نہیں کافی خدمات رہی فقط ایران تک آپ کی خدمت نہیں رہی ہے بلکہ آپ دیگر جگہوں پر بھی آپ نے جہاں دیکھا کہ واقعا مظلوم اس وقت پیسے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ ظالم کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ہیں جی 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 یہ بھی ملتا ہے انڈیا کے جو بغداد سے باہر وہاں پر اپنے انڈیا اور ایران کی تعلقات شروع سے اچھے رہے ہیں انہوں نے انسانیت کو دیکھا فقط انسانیت کی نجات کے لیے گئے ہیں جی 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 جان کو جوکر میں ڈالا اور جانے کے بعد انسانیت کو انہوں نے نجات انہوں نے نجات دی کہ بھئی انسان فسا ہوا ہے انہوں نے مذہب اور دھرم اور اس نہیں بلکہ انسانیت اور وہاں وہ جو تکفیری لوگ تھے وہ تو بالکل جان لےوا تھے یعنی مطلب وہ چھوڑ لے والے نہیں تھے لیکن وہاں انہوں نے قربانی دے کر انہیں بچایا اور پھر دیکھیں اپنے لوگوں کو بچا دینا اپنے مذہب والوں کو بچانا کوئی کمال نہیں ہے لیکن جن سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے جن سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو نجات جناب قاسم سلیمانی نے اور پھر ان کی کارکرتکیاں اچھا ان کے بارے کوئی ایک آئیسی کوئی توضیح ہو جیسے آپ کے رتبہ مرتبہ بہت بڑا ہے تو اللہ نے یہ مرتبہ دی کیا یعنی کیا چیز تھی کیا آپ نے اشارہ بہت اچھا کیا اس کی طرف میں دیکھیں میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اپنوں سے صرف خود غرزی میں کوئی کام کر دینا اور ہے لیکن کسی کام میں خلوص پیدا کرنا اور خلوص کے ساتھ بغیر کسی مقصد کے جہاں پر خود مطلبی نہ ہو کوئی لالج نہ ہو خود غرزی نہ ہو اب ایسا انسان بہرحال بہرحال باکمال ہوگا لوگ اس کی تعریف کریں گے ابھی میں ایک امریکن کسی جنرل کی کلیپ سن رہا تھا اس پہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ سے مخاطب ہو کے بھئی اگر تم قاسم سلیمانی کو ٹیروریزم کہہ رہے ہو تمہارے سپاہیوں کو اس نے کہاں مارا تمہارے لوگوں کو کہاں مارا تمہارے گھر پر آکے نہیں مارا تم آخر عراق میں کیا کر رہے تھے تمہارا گھر تو نہیں ماں گئے تھے وہاں کیوں گئے تھے وہاں پر تمہارے لوگ ظلم کر رہے تھے اس نے ظلم کے خلاف آواز کو اٹھایا آواز رہا گئے اب اگر اس ظلم کے خلاف تمہارے لوگ ظلم کر رہے تھے تو وہ کر رہا تھا کیا مشکل یعنی یہ خود امریکن یعنی اس بات پر کہ تمہارے لوگ تم نے فوج کیوں بھیجا اگر قاسم سلیمانی تمہارے آر کے تمہارے لوگوں کو مارے ہوتے تو تب کہتے کہ بھائی یہ بھائی وہ خود وہاں آئے دوسرے کہاں تم لوگ پتہ پہنچے گئے تو یہ برا لگ میں نے تذکرہ اس کا کیا کہ اچھا ایک چیز اور میں ابھی ایک مقالہ لکھ رہا تھا اس میں بھی یہی کہ آخر قاسم سلیمانی کیا کیے جہاں بھی یعنی وہ وہ وہاں چلے گئے اور یہ سوچ کے کہ بھائی شاید انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑی خدمت ہو یہ ہے ان کے حوالے سے اور ایک بات اور آپ نے جو کہا کہ آخر اتنا رتبہ کیوں بھائی ایران عراق کی جنگ میں کتنے شہید ہوئے ہیں اور بڑے نامی افراد شہید ہوئے ہیں بڑے بڑے جنرل کنرل لیکن ان سے زیادہ نام اگر ہوا ہے تو جناب قاسم سلیمانی آخر یہ کیا ہے اس کی مثال میں ایسے دوں کہ سارے شہدہ ایران کے جو مثلا ایران عراق کی جنگ میں وہ ایک طرف یہ قاسم سلیمانی کا یہ کارنامہ ایک طرف میں برحال تشابو نہیں کوئی وہ نہیں ایک مثال کے طور پر کہ جس طریقے سے روز محشر حضرت عباس کو جو مرتبہ ملے گا تمام شہدہ غیبتہ کریں گے کاش کاش یہ رتبہ ہمیں بھی مل جاتا یہ مرتبہ ہمیں بھی ملا ہوتا تو تمام شہدہ آپ کے مرتبے کو دیکھ کے غیبتہ کریں گے ویسے ہی ایران عراق کی جنگ میں ایرانی جتنے شہدہ سب کے کارکردگیاں ایک طرف سب کی کارکردگیاں ایک طرف ان کا ایک کارنامہ یقیناً انہوں نے بورڈر پر جا کر اپنی جانے دیں قربانیاں دیں اور بڑی جانساری کا ثبوت دیا ایک بورڈر پر رہ کر جانساری جافشانی دکھانا اور ہے ایران میں عراق میں سیریہ میں سیریہ کے مختلف بورڈروں پر عراق کے مختلف محاذوں پر جا کر حاضر ہو کر یہ جو کارکردگی اور آپ کی کاوشیں اور آپ کی محنت دوسرے لوگ نہیں کر سکے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کی کارکردگی دیکھ کر اللہ نے ان کے خلوص کو دیکھ کر یہ مرتبہ دیا ہو کہ دیگر ایران کے شہدہ ان کے اس مرتبے پر غیبتہ کریں جس طریق سے مولا ابو الفضل عباس کے مرتبے کو دیکھ کر تمام شہدہ روز محشر غیبتہ کریں گے بہلال ناظرین بہت بہترین وضاحت تھی اور واقعا جیسا آپ کا نام تھا اللہ نے آپ کو ویسا ہی رتبہ بھی دیا جس طرح سے جیسے آپ کا نام قاسم ہے وہی رتبہ ملا جو جناب قاسم کا تھا جیسے جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسی طریقے سے آپ کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ کے جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ناظرین بہرحال آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قبلہ کا بھی بہرحال شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اس وقت بی بی کی بارگاہ میں ہیں اور آپ کی شہادت کا دن ہے تسلیت ارض کرتے ہیں تمام شیعان حیدر کررار دنیا میں جہاں کہی بھی ہیں سب کو تسلیت ارض کرتے ہیں آپ کی شہادت کی اور اجازت چاہتے ہیں ناظرین کہ جس طرح سے آپ سب سے ملاقات ہوئی بی بی کی بارگاہ میں انشاءاللہ اسی طریقے سے کسی اور مقام پر کسی اور جگہ کسی اور معصوم زادے کسی اور معصوم کی بارگاہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ